ہے جس کے دل میں محبت معاویہ کے لیے دراصل ہے یہ نبی کے لیے خدا کے لیے علی کے ساتھ جنہیں بغضوں جہنمی ہیں یہی جگہ ہے مناسب ان اشقیاء کے لیے اور حسن سے پوچھ کے دیکھو معاویہ کا مقام جنہوں نے سلح کی تھی دین کی بقا کے لیے وہ جس کو پیار ہے نبی کے رشتہ داروں سے وہ جس کو پیار ہے ہم سب کو پیار ہے نبی کے رشتہ داروں سے وہی ہے رحمت حق سے معانقہ کے لیے میرا یہ دعویہ ہے جو آل نبی کے ہیں عدو عدو کہتے ہیں دشمنوں کو میرا یہ دعویہ ہے کہ جو آل نبی کے ہیں عدو بروز حشر یقیناً ہے حاویہ کے لیے بروز حشر یقیناً ہے حاویہ کے لیے درود بھیج نبی پر نبی کے یاروں پر درود بھیج نبی پر نبی کے یاروں پر بڑا عمل ہے یہ اللہ کی رضا کے لیے وہ جن کا نام ہے ام حبیبہ ان کی بہن انہیں چنا تھا میرے رب نے مصطفی کے لیے میں اس کو ہادی و مغدی کیوں نہ کہوں سلمان سلمان گلانی صاحب لکھ دینے میں اس کو ہادی و مغدی کیوں نہ کہوں سلمان سلمان نبی نے ہاتھ اٹھائے ہوں جب دعا کے لیے اللہم صلی علی محمد وغلاء محمد وغلاء محمد مبارک وسلم وصل علی حمد و سنہ اللہ جل شانہ جل جلالہ واسطے درود و سلام امام کائنات امام الہدہ امام الانبیاء فخر انسانیت محسن آدہ حبیب کبریہ میرے عورت و آدھے پیارے پیغمبر پیر و مرشد رہبر و رہنما سیدنا کریم جناب احمد مجتبا سیدنا کریم جناب محمد مصطفی صل اللہ علیہ و آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ و ازواجہ و ذریتہ وسلم واسطے میرے عزیز پیارے پیارے بھائیوں ساتھیوں دیوکار بزرگوں قابل صد احترام جتھو تک میری آواز پہنچ رہی ہے سننے والی روحانی ماہ و معززات بہنو دعا ہے اللہ مالک الملک اپنی رضا رحمت نال میری توہاڑی اس حاضری نو جمعت المبارک والی اس فرض دی ادائیگی نو اللہ سونا اس پر رونک محفل مجلس نو جو کہ خالصتاً اللہ دی رضا اور خسنودی واسطے اللہ سونا اتھ سارے اندیس حاضری نو اپنی بارگاہ جزیلہ رفیہ اندر مقبول و منظور فرمان دیا ہویاں راہِ ہدایت تذریہ نجات بنا دے ہوئے تو محترم پیارے بھائیوں بلا تمہید بات شروع کرنے ہاں کیونکہ خطبہ جمعہ دا ٹائم شریعت تے متحرہ دی روشنی دے اندر بھی انتعائی مختصر ہویا کردہ ہے تے اسی بھی کوشش کرنے ہاں کہ جمعہ والے دن مختصر ہی بات کیتی جاوے عام لیکچرز دروس جلسے آن دے اندر تے بات زیادہ لمبی بھی ہو جاندی ہے لیکن جمعہ دا ٹائم انتہائی مختصر ہویا کردہ ہے اس کر کے ساتھی خود جس طرح ماشاء اللہ ابتداء اندر تشریف لیا دے ہو جڑے دوستا حباب پچھے رہا جاندے نے انہوں نے تلقین کریا کرو ابتداء دے اندر آن دی اسی انشاءاللہ اگے چل کے جمعہ دی فضیلت دیا والے نال بیان کرانگے گفتگو کرانگے انشاءاللہ تے یقیناً دل کرے گا کہ دس وجہ ہی آکے بیجیا کرو صفان تے اتنا زیادہ ثواب جمعہ دا اللہ اکبر کبیرہ توجہ فرمانا میں اج اکتے صحابہ دے بارے اندر جڑے اشکال نے او دور کرندی کوشش کرانگا اسی تے نہیں رکھ دے الحمدللہ اسی تے الحمدللہ اہل سنہ ساڑھی جماعت ساڑا عقیدہ عقیدت و اہل سنت والجماع والا عقیدہ جڑے صحابہ تو تابعین کرام تو تابعین عزام تو اے امہ کرام تو محدثین تو چلتا ہو یا آرے آئے اور جنہ نے مسلمانہ دی ساری جماعت اہل سنت دی جماعت تے جنہ نے قرآن پاک تو بعد سونے نبی دی حدیث نو اپنایا سونے نبی دی حدیث نو پیار کیتا آقا علیہ السلام دی حدیث مبارکہ دے بارے اندر سونے نبی دے فرمانہ دے بارے اندر اپنیا زندگیاں نو وقف کر چھوڑیا اونا نو اہل الحدیث آکھے آجاندائے اے اہل سنت دا خاص گروہ اہل حدیث والا جنہ نو طائفہ منصورہ ویا کھیا گیا میں کسے فرقے دی بات نہیں کر دا الحمدللہ سارے مسلمانہ دا احترام کرنے یا سارے مومنین دا احترام اکرام کرنے یا لیکن جیڑا باندہ جیڑا بندہ قرآن نو نا مننے سونے نبی دے فرمان نو نا مننے صحابہ دے بارے اندر انگلی اٹھانے دی چھرت کرے اسی اس بندے نو بے ایمان مننے یا تے دارہ اسلام تو خارج مننے یا جیڑا نبی علیہ السلام دے یارہ وچوں نبی سونے دے جان سارہ وچوں نبی دے پیاریاں وچوں کسے ایک داوی انکاری ہو جائے کسے ایک نوی نا مننے او پاوے حضرت وحشی بن حرب کیوں نہ ہون تسی کہو گے کاری صاحب حضرت وحشی بن حرب دا تذکرہ کیوں کر رہے ہو اللہ ہو اکبر بخاری پاک اندر آندہ ہے اللہ دے نبی کو لائے اسلام قبول کرنے واسطے حضور نے فرمایا وحشی یار تم میرے چچانو قتل کیتا سی شہید کیتا سی تیرا اسلام تے قبول ہے تیرے گنامی صاحب کا معاف ہو جنگے لیکن وحشی تینو ویخ کے میرا شیرہ مرگا منو چاچا یاد آ جاندہ ہے تے میری یار کانڈ پچھے بیا کر میرے سامنے نہ بیا کر بعد اندر روایات مل دیا حضور نے سامنے بیندہ بھی حکم ارشاد فرماتا کیونکہ رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم توجہ فرمانا ذرا اللہ ہو اکبر کبیرہ میں صحابہ کرام دی جماعت وچوں بالخصوص تذکرہ مقصود جنا صحابی دا جڑے صحابی دا تذکرہ میں کرنا چانا اوہن جنابِ سیدنا امیرِ معاویہ رضی اللہ تعالی چین تے پرتگال تلے کر کے اللہ ہو اکبر ہندستان تلے کر کے عرب تلے کر کے اللہ ہو اکبر 65 لاکھ 65 ہزار مربع ملتے حکومت کرنے والے حضرتِ سیدنا امیرِ معاویہ رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی اللہ ہو اکبر کبیرہ حضرتِ امیرِ معاویہ دی وفاد دا دن ہندہ انا اللہ ہو اکبر ولادت اور وفاد دے بارے اندر بھی سن دیا جانا اگر محرم تو اسلامی سال دی ابتداخ ہندی انا آخری سال تک آخری دہارے تک کوئی ایک منٹ وی ایسا نہیں گدرے گا کوئی ایک دن وی ایسا نہیں گدرے گا جس دن کسے بہت بڑی ہستی دی ولادت نہ ہوئی ہووے کسے بہت بڑی ہستی دی شہادت نہ ہوئی ہووے یا انا دی وفاد نہ ہوئی ہووے اگر انا ولادتاں شہادتاں یا وفاد نو منامن بندہ رہ جاوے پھرتے بندائے حکم کردہ رہے گا ایسے کر کے عرض کرنیاں کہ اللہ دا قرآن پڑھیا کرو پیاریاں کا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان پڑھیا کرو صحابہ دیاں زندگیاں نوویکھیا کرو اللہ اکبر اللہ 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 حضرت امیر معاویہ دا وفاد دا دینینا اینہ بدبختانے اللہ اکبر قبیرہ اس دن کوشش کی تی خوشی منا مندی اللہ اکبر امام جعفر صادق نال منصوب کردیاں امیر کونڈیاں دیرسم دا آغاز کر چھوڑیاں اوہ کونڈیاں دیرسم اپنے آپ نو مسلمان کہل مانے والے اپنے گھران دروی لے آئے اللہ معافرے اللہ معافرمائے اسی جدوں چھوٹے چھوٹے بہت زیادہ معروف سی رسم لیکن ہولی ہولی آہستہ آہستہ علماء نے دروس اندر جمعہ دی اندر اس چیز دارہ دشرو کی تا مسلمانہ نو سمجھ آئی کہ نہیں 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 اسی کافران دی نکل نہیں کرنے کفار دی نکالی تو بچنائے نا اسی صحابہ دے دشمنہ دی خوشی اندر شریک نہیں ہونا نا نا ہوں میرے سادہ مسلمان اگر کوئی بات تیرے سامنے آوے تو لیکن تو اس بات دی بابت اندر اہلِ علم کو لوں سوال کریا کر علماء کو لائیا کر انہ کو لوں پچھیا کر مسئلہ پچھیا کر پھر عمل کیتا کر اہمیں سنی سنائی گالتے اہمیں رسمتے یقین نہ کیتا کر حضرت امیرِ معاویہ دی وفات والے دننا بدبختہ نے خوشی منائی وہ مسلمانہ دے اندر بھی سرائیت کر گئی اللہ ہو اکبر اللہ اللہ حضرت امیرِ معاویہ دی زندگی دے بارے اندر میں ساریاں باتانی چیڑھاں گا میں ساریاں گلانی کرانگا لیکن انہ دیاں فضیلتہ بیان کرانگا اللہ ہو اکبر کبیرہ اپنے اپنوں اہلِ سنت کہل مانے والے سنی مسلمان آجتے تو انٹرنیٹ کھول کر کے اپنے اپنوں اہلِ سنت کہل مانے والے اہل الحدیث کہل مانے والے کئی ایسے لوگ گروہ موجود نے نہ لوگ موجود نے جیڑے خضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اندہ خیر نل تذکرہ نہیں کر دے جیڑے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ اندہ تذکرہ خیر نل نہیں کر دے جا بخاری پاک پڑ کے ویک حضرت ہندہ نے سلام قبول کی تا رضی اللہ تعالیٰ انغا اُنہ دے بارے اندر گندیاں زبان نہ بکھ دینے نا 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 آزر اللہ دے نبی دے فرمان کلوں پچھ دے جائیے حدیث پاک بخاری یہ قرآن پاک تو بعد اگر کسے کتاب نو درجہ ملے آئے تیو بخاری پاک شیعہ دا وی جمائے من دے نہیں ہوئے کلک بات اونا دا وی جمائے اس بات تے کہ بخاری نو من دے لیکن اپنے آپ دی جڑی ہونا دے پلڑے چھ بات جا رہی ہون دی ہونا دے ترازج فٹو رہی ہون دی ہے اس بات نو تے من دے نے تے جڑی اونا دے کر نو گال نہیں آن دی اس گال نو نہیں من دے قرآن دی نہیں من دے اللہ اکبر اللہ اللہ بخاری پاکے نا اللہ دے نبی دی کاؤسرو تسلیم نل دھولی ہوئی جبان موتی بکھیر دیئے اللہ دے نبی نے فرمایا میرے صحابہ میری امد دا پہلا گروہ اول جائشن یعنی جڑا میری امد دا پہلا گروہ ہوئے گا کیڑا گروہ جڑا سمندری جہاد کڑے گا جڑا سمندرہ دے اندر سمندر دے اندر بیڑے دڑائے گا جڑا سمندر دے اندر کشتیاں دڑائے گا بیڑے دڑائے گا جڑا پہلا جہاد کرے گا سمندری جہاد کرے گا او دے تے مغفرت نو تے جنت نو واجب کر دیتا گیا اللہ اکبر او دے تے مغفرت جنت واجب ہو گئی ہے جاہن پڑ کے ویک تے نو پتا چلے گا پہلا اسلامی بیڑا بحری بیڑا حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ خطالہ دی قیادت اندر تیار خویہ سینہ اللہ اکبر اللہ اللہ پھر ایدی اگمہ ایدی ایدی نال چل دے ہیں صحیح مسلم شریف دے روایت دے مطابق اللہ اکبر کبیرہ سمندری جہاد سعادت ایدی قیادت ایدی فضیلت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ خطالہ دے حصے اندر آئی سبحان اللہ اللہ اکبر اے ہی کلی روایت کافی ہونا دی شان واسطے تھے حضرت امیر معاویہ دی شان واسطے تھے کلی روایت کافی ہے اب گے چلتا جا ذرا سیدنا عبد الرحمن بن ابی امیر رضی اللہ خطالہ بیان کر دینینا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم نے اللہ دے نبی نے حضرت معاویہ رضی اللہ خطالہ دے بارے اندر فرمایا فرمایا اے اللہ میرے نبی دعا کر دینینا اللہ دے نبی دعا معاویہ واسطے کر رہینینا کتنی دعا دت تذکرہ کتب حدیث اندر ملدائینا اللہ اکبر دعا کی کر دینی اے اللہ جی اللہ سنے معاویہ نو ہدایت یافتہ بنا دے اور ہدایت کنجدہ بنا دے ہدایت یافتہ اللہ اے نمی ہدایت تا فرما دے اے نمی نمی ہدایت تا فرما دے انسانی اینا نمی ہدایت تا فرما دے انہ دے ذریعے انسانی یا تمی ہدایت تا فرما دے اللہ اکبر واقعی عذاب النار اللہ سونے آن معاویان عذاب کلوں بچا لے اللہ اکبر کبیرہ ایک اور روایت بیان کرتا جاوہ حدیث پاک دی کتاب صحیح سند نال مجھ نتیال سیدھے اندر روایت موجود ہے نا اللہ دے نبی نے فرمایا اللہ اکبر بلکہ میرے نبی علیہ السلام نے حضور نے سیدنا معاویان دی طرف پیغام بھیجیا پیغام کیے نا کہ معاویان نوا کو آوے آ کر کے میرے واسطے وحیدی کی تابت کریا کرے آسما نہ تو دین میرے تے نازل ہندائے میں معاویان نو لکھوایا کرانگا معاویان نو حضور لکھوان دے تے بعد اندر سن دے بھی کی لکھوائیا ہے میں پھر صحابہ کاتبہ وہی جن نے صحابہ سن پڑھ کے سنان دے حضور سیاہ لکھ لیا ہے اللہ اکبر اللہ 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 حافظ ابن ساکر رحمت اللہ علیہ فرمان دے نینا سیدنا معاویان دی فضیلت دے اندر اے مروی جڑی روایتنا سہی ترین حدیث انہ دی فضیلت اندر اے ہو کافی ہے حافظ ابن ساکر بہت بڑے محدث فرمان دے نینا اللہ اکبر اللہ اللہ مسند احمد دے اندر روایت موجود دینا سہی سند دینا امام حسن العجری رحمت اللہ علیہ انہوں کتاب الشرعیہ دے اندر بھی سہی سند دینا روایت کر دینا حضرت عرباز بن ساریہ نبیدے سے حابیدہ نامے بولو رضی اللہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت عرباز بن ساریہ اللہ اکبر کبیرہ اللہ دے نبی حضرت معاویان رضی اللہ تعالیٰ بارے اندر فرمارے زنہ حضرت عرباز بن معاویانے سنیا حضرت عرباز بن ساریہ نے حضرت مائی حضرت امیر معاویانے بارے اندر اللہ دے نبی نو فرمان دیا خویاں سنیا کی حضور فرمارے زنہ میرے نبی دعا فرمارے زنہ اللہ ہم علمو الكتاب والحساب عرباز بن ساریہ اللہ سنیا اللہ جی اللہ معاویانو کتاب دا علمتہ فرما دے اللہ اللہ کتاب دا نہیں انو حساب دا ویلمتہ فرما دے اللہ سنیا عذاب کلو میرے میرے معاویانو بچا لے نبوت میرے نبی نبوت دی زبان رب کلو منگے اللہ عذاب کلو بچا لے میرے معاویانو تے ہووے بھی مسلمان اللہ خالو المسلمین ہون مومنین ہون مومنان دے خالو حضرت امہ خبیبہ دے بھائی حضرت امہ خبیبہ میرے نبی دی زوجہ محترمہ میری تری امہ جان حضرت امہ خبیبہ دے سگے بھائی نینا حضرت امیر معاویانو رضی اللہ رضی اللہ میرے نبی دعا کر دینینا اللہ اکبر بخاری دے خوال نال ایک اور روایت پیش کر دا جام حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ انہ کنوں پوچھیا گیا امیرے معاویانو دے بارے اندر یعنی پوچھیا کی گیا پوچھیا گیا ایک مندہ گیا کہ حضرت عبداللہ بن عباس کنوں سوال کر دائے انہ نوبل کے گال دست دائے نا کہندہ عبداللہ جی امیرے معاویانو شادی نماز تو بعد صرف ایک وطر عدام فرمایا ایک وطر پڑے آئے اسی تے تین پڑھنے یا زیادہ بھی تعداد ہو دن دی تے معاویانو ایک وطر پڑے آئے اللہ اکبر قبیرہ حضرت عبداللہ بن عباس جڑے قرآن پاک دے مفسر نے مفسر قرآن عالمہ دے صحابہ جڑے علماء صحابہ چھونا انہ دے وچوں وڈے وڈی پگڑی والے اکابر صحابہ علماء محدث تے مفسر سے حضرت عبداللہ بن عباس فقی صحابی فرما دے نینا کہن دے نیتے ہاں اگر اکویتر پڑے آئے تے درست فرمایا کیونکہ معاویہ فقی معاویہ فاللہ نے معاویہ نو فقاحت عطا فرمائیو خود فقی نے امت دے فقیوی نے اللہ اکبر اللہ نے انہ نو فقا دائل عطا فرمایا اللہ اکبر اللہ اللہ ایک اور روایت پڑھ دیا جاوا اے بھی صحیح سند دن اللہ روایت بیان کرانگا حضرت ابو دردہ میرے نبی دے سے آپ بھی بیان کر دے نینا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو دردہ فرما رہے نینا اللہ دے نبی توباد اللہ اکبر کبیرہ میں معاویہ تو وعد کے حضور ورگی نماز کسے نو نہیں پڑھ دیا میرے نبی ورگی سیم حضور ورگی حضور جیسی ان کی طرح نماز پڑھتے میں نے معاویہ سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا یعنی معاویہ اے میں سیم جو میں حضور نماز پڑھیا کر دے سنہ اے میں معاویہ نماز ادا کر دے نے اللہ اکبر اللہ اللہ فضیلتاں دے بارے اندر غور روایتاں بیان کران اللہ اکبر تے دیں تھوڑا پہ جاوے ٹائم تھوڑا پہ جاوے وقت لنگ دا جاوے ندی فضیلتے کتاباں لکھیاں پہین بڑیاں بڑیاں کتب لکھیاں چار چار سو پانچ پانچ سو سو ہزار ہزار سفیدیاں کتب موجود نے تے بڑے بڑے آئیمات ایماماں نے لکھیاں نینا اللہ اکبر اللہ اللہ نبی دے پیاریاں بچوں نبی دے یاراں بچوں نبی دے صحابہ بچوں کسے ایک سیابی دی طرف بھی انگلی کرنے دی اجازت نہیں دیتی جا سکتی جھوٹیاں روایتاں بیان کر دیں اخیل اللہ اللہ نے فرمایا معاویہ تیرا پیٹنا بڑے میں نام نہیں لوں گا جیلم دیکھنے معاویہ تیرا پیٹنا بڑے حضور نے فرمایا جا معاویہ نبلا کے لیا معاویہ کھانا کھا رہے سن معاویہ نہیں آئے پھر حضور نے فرمایا جا جا معاویہ نبلا کے لیا معاویہ کھانا کھا رہے سن نہیں آئے پھر حضور نے تیزری مرتبہ فرما معاویہ تیرا پیٹنا بڑے اے دیتے مدلل مدلل میں تنجواب دے سکنا کہ حضور نے کس زمان اندر فرمایا سی اے بھی حضور دی دعا سی اللہ ہو اکبر اور پھر حضور معاویہ وہ پہ اللہ مشروب والی بات کی جاتی ہے شراب کی باتیں حضورت امیر معاویہ کی طرف منصوب کی جاتی ہیں ایک ایک بات دے سینکڑوں رد موجود نے اللہ ہو اکبر کبیرہ نا 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 اندھیرے دی اندر اپنے آپ نو نہ لجا نا امے کر نا صحابہ دم انکر بن نا نا رب دی رحمت تو دور نہ ہو اللہ ہو اکبر کیوں کالے 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 آندھے پچھے وہ جڑے ساری زندگی دی اندر آپ بھی کالے انہ دے دل بھی کالے انہ دے لباس بھی کالے انہ دیاں گلہ بھی کالیاں انہ دے معاملات بھی کالے انہ دے تعلیم بھی کالی انہ دے پچھے کیوں چلنے نائے میں کیتا کر اللہ ہو اکبر کبیرہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین انہ دے بارے اندر جنہیں اشکال آندے میں سارے لا علمی تلا شعوری دی وجہ کر کے آندے صحابہ دے بارے اندر جنہیں اشکال آندے نے لا علمی اور میرے یہ باتاں یاد رکھنا آخری لا علمی اور لا شعوری دی وجہ کر کے آندے نے اگر کوئی پول جاوے نیٹ تے ریکارڈ موجود پہ آندہ ہے کوئی بندہ بھی اپنے موبائل توکاری یاکوب فیصل آبادی اوہ لکھو ساڑھے پیج بھی سارا کچھ کھل جائے گا اوہ تو تنو ریکارڈ مل جائے کرے گا اگر کسے بعد دا کوئی رہ جاوے ذہن چوتے دوبارہ بھی دیکھ سکتے ہو اللہ ہو اکبر اللہ اللہ یعنی کہ لا علمی تلا شعوری دی وجہ کر کے صحابہ دے بارے اندر اے لوگ اس کال پیدا کردینے نا نکب لاندینے نکب لاندینے جمیں چور سان لاندائے چور نے چوری کرنی خوندی ہے نا سان لاندائے جمیں ڈاکو ریکی کردائے نا سان لاندائے نکب لاندائے اے وی دین تے صحابہ تے نا قب لاندینے نا اللہ ہو اکبر اللہ اللہ یاد رکھنا صحابہ اے کرام نا اے سیاسی جماعت نے صحابہ دی جماعت سیاسی جماعت ہے نئی 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 نا اے سیاسی جماعت ہے نا اے تاریخی جماعت ہے نا اے دنیاوی جماعت ہے سیاسی بھی نہیں تاریخی بھی نہیں دنیاوی بھی صحابہ دی جماعت نہیں ہے اللہ اکبر اللہ اللہ بلکہ وہ قرآنی جماعت ہے بلکہ وہ حدیثی جماعت ہے بلکہ وہ دینی جماعت ہے ہاں ہاں سن کے اللہ اکبر قبیرہ تے اسلام ایک مقدمہ تے اس مقدمے تے گواہ میرے نبی دے صحابہ نے تُو عدالت اندر مقدمہ دائر کریں گواہ ماندے سیرتے کریں گا اگر تیرے گواہ کمزور ہو گئے تیرے مقدمے دی حیثیت صفر برابر ہو جائے گی تیرا مقدمہ بھی کمزور ہو جائے گا بلکہ مقدمہ فارغ ڈسمس کر دیتا جائے گا اللہ اکبر اسلام مقدمہ نبی دے صحابہ اس مقدمے دے گوانے اللہ اکبر اللہ 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 اکبر کبیرہ سنتے ہیں جانا درہ معصوم نبی دی ذاتے اللہ اکبر نبی کلوں غلطیاں نہیں ہوں دیا نبی کلوں غلطی نہیں ہوں دی اگر کتے غلطی ہو وی جاوے اللہ فرمان دینے فانسیاتا ربا اے نا کنوں غلطی نہیں ہوئی ہے اے تے بھول گئے نے اے نا نو بھولے کا لگیا اے نبی غلطی نہیں کر دے نبی کلوں غلطی نہیں ہوں دی نبی معصوم ان الخطا ہویا کر دے نینا اگر کتے غلطی ہو جاوے اللہ فرمان دینے فانسیاتا ربا اے نا نو بھول لگ گئے نا اے بھول گئے نے نکڑوں بھولو گئے نا اللہ اکبر کبیرہ نبی معصوم ہویا کر دے نے تے صحابہ محفوظ ہویا کر دے نے ان محفوظ دی دیفینیشن کی سمجھنا ذرا زمبے اکبر ہو جائے اکبر القبائر وڈے گناہ زنا جیسا گناہ ہو جائے چوری جیسا گناہ ہو جائے زمبے اکبر ہو جائے وڈہ گناہ ہو جائے کبیرہ گناہ ہو جائے اللہ اکبر کبیرہ اللہ قرآن اندر فرمان دنے واعفوالہم استغفر لہم انہوں میں معاف کر جڑیا بدر والے ایک صحابی دے بارے اندر بات ہوئی خات والا معاملہ اللہ تے نبی فرمان دے میرے صحابہ اللہ نے انہوں فرمایا اے تسی جو چاہو کرو تو عادے گناہ نہیں لکھے جانگے اللہ 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 صحابہ کی نے محفوظ بول صحابہ نبی معصوم نے تے صحابہ محفوظ نے اللہ اکبر کبیرہ اللہ نے نہ دے گناہ دی پکڑنی کرنی اللہ فرمایا قرآن اندر اے ہم اولائی کا ہم الراشدون اولائی کا ہم المتاقون اولائی کا ہم المفلعون ساڑھے سات سو آئیتا اللہ نے صحابہ دی شان اندر نازل فرمایا ویسے تے پورے دا پورا قرآن ہی آسمانہ تو نازل ہوندہ تے سامنے قرآن کنہ تے نازل ہوندہ نبی تے نازل ہو کہ تے مخاطب کنہ نوندہ نبی دے صحابہ نو ڈائریکٹ خطاب قرآن دا نبی دے صحابہ دی طرف ہویا گردہ اللہ خو اکبر صحابہ ما جوروی نے اتنی محنت فرمائی اللہ نے انہا نو عجرِ عظیم دا مالک بنایا انہا اللہ نے انہا دے گناہ انہا نو معاف فرما دیتا انہا دے گریپ نہیں ہونی انہا دے گریپ نہیں ہونی اللہ خو اکبر اللہ نے انہا دے اگلے پچھلے گناہ محاف فرما چٹے اے محفوظ نبی نبی معصوم تے صحابہ محفوظ اللہ خو اکبر رکھے چلنا درہا اللہ خو اکبر صحابہ اے کرام دی ذات مقدسہ تنقید تو بالا تارے اے ذات مقدس اے ذات قدسیہ ذات مقدسات اے جن نے نفوس قدسیہ سن اے نہ تے انگلی اٹھائی جا سکتی نہیں اٹھائی جا سکتی صحابہ دی ذات تنقید تو اتے تنقید تو اتے تنقید سے بالا تر تو سکھو کہ کاری صاحب ایک میں آتے نو مثال دینا اگر کو بندہ کسی تے تنقید کرے گا او دے عقید تے تنقید کرے گا او دے عمل تے تنقید کرے گا اگر کو کسی تے تنقید کرے گا دو چیزان تو اے گی یا او دے عقید تے یا او دے عمل تے تنقید ہوئے گی صحابہ دے عقید دے بارے اندر کھلا چیلنج میرا پوری دنیا دے لوگان جنہیں صحابہ دے بارے اندر بات کر دے کوئی ایک بندہ ایسا لے آؤ کہ مشرکہ نے آکھی ہوئے یہودیاں نے آکھی ہوئے عیسائیاں نے آکھی آؤ کہ صحابہ دے عقید اللہ دے بارے چھ درست نہیں ایک عبرات جان دے اللہ نل شرک کر دے فلان فلان عقید ٹھیک نہیں کوئی ایک بندہ کوئی ایک بندہ لے جیڑے صحابہ دے بارے چھ انگلیاں کر دے ساریاں کتاب سارے مولوی سارے اگلے پچھلے صحابہ دے عقید بارے اندر بات کر سکے اللہ اکبر انگلی ہونا دی طرف نہیں ہو سکتی دوسری کڑی بات یا گل ہو گی عمل ہو گی عقید بارے اندر اللہ اکبر اللہ 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 قرآن بولیا فرمایا وَالسَّابِقُون الْاوَّلُون مِن الْمُعَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوْهُمْ بِعِخْسَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَلْهُمْ وَرَضُوْعَالِ اونا دے عقیدے دے بارے اندر قرآن بریا پہ آئے جاؤ کرو بات عقیدے دے بارے اندر گل نہیں ہو سکتی تے اونا دے عمل دے بارے اندر بھی کو بندہ انگلی اٹھا سکتا کیسا بد عمل ٹھیک نہیں سی لیا کو بندہ ایسا جڑا کبیسا وہ ساڑی اللہ اکبر اللہ اندر عمل غلط کی میں ہو سکتا اللہ دا قرآن دہائیاں دے فرمایا افائ الْآمَنُو بِمِثْلِ مَا آمَنْ تُم بِي فَقَدِهْتَ دَو اگر تُسی عمل بنانے نے اپنا ایمان بنا اسلام تُسی لے آئے توڑا اسلام قبول ہے ہون تُسی اپنے آپ نو مومن کہلوانا ہے مومن کہلوانا ہے اگر تُسی اپنے عملہ نو عملہ دے اندر نکھار پیدا کرنا ہے پھر میرے صحابہ ورگا ایمان لے آؤ اینا دی نکل مار لؤ اللہ فرما دے فاقہ دہتا دو پس تُسی بھی ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے تیسے اب یہ رسول کہندے انہوں نے انگلی صحابہ بنے وہ ہی نہیں زھگ دی وہ ایک تاریخی جماعت ایک سیاسی جماعت ایک دنیاوی جماعت ایک قرآنی جماعت ایک حدیثی جماعت ایک دینی جماعت اللہ اکبر اللہ اللہ صحابی آکھ دے کہنے صحابی کہنے کہنے نا مل مل قید نبی وہو مقمن بھی فقد مات علی الاسلام جن نے اللہ دے نبی ملاقات کیتی اور ایمان دی حالت اندر مومن ہوئے اور اسلام دی حالت اندر فوت ہو جائے اسے آبی ہویا کر دائے اقول قول حاد استغفر اللہ لی ولکم ولی سائر المسلمین والمسلم